دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر دوستو جہاں پر بی سی سی آئی نے دوستو بڑا بیان دیا ہے کہاں مہندر سیہ دھونی کی واپسی ہونی چاہیے نمسکار دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بی سی سی آئی نے مہندر سیہ دھونی کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے اور کیوں ایسا کہا ہے کہ مہندر سیہ دھونی کی واپسی ہونی چاہیے تو دوستو پوری خبر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو وشو کا سب سے بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو مہندر سیہ دھونی کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سعود افریقہ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ویشاخہ پٹنم کے میدان پر کھیلا گیا بھارتیا ٹیم نے روحید شرما کے شاندار پدشن کے بلبوتے پہلا ٹیسٹ مقابلہ دو سو تین رنوں کے بڑے انتر سے اپنے نام کر لیا اور تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک زیرو سے بڑت بنا لی ہے دوستو جیت کے ساتھ آگاز کرنے والی بھارتیا ٹیم اس بار ایک بار پھر سے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ بھی جیتنے کے ارادے سے میدان پر اترے گئے تو وہیں پر دوستو دوسری طرف پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہارنے والی سعود افریقہ کے ٹیم دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اپنے پہلے جیت کی تلاش میں ہوگئے ایسے میں دوستو یہاں پر بھارت اور دکشین افریقہ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دس اکٹوبر سے پونے کے مہاراشتہ کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا سبح ساڑے نو بجے سے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہوگا دوستو بھارت آئی سیسی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا لگاتار تیسرا ٹیسٹ میچ جیت کر ایک ساٹھ انکوں کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر بنا ہوا ہے ایسے میں دوستو دوسرے ٹیسٹ مقابلے سے پہلے پریس کومفیرنس میں بی سی آئی کے مطلب کی کرکیٹ کے مکھے کوچ روی شاستری نے مہندر سیہ دھونی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جہاں دوستو ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہندر سیہ دھونی ورلڈ کپ کے بعد سے ہی بریک پر ہیں دھونی نے اپنا آخری انٹرنیشنل مقابلہ ورلڈ کپ سیمی فائنل میں نیوز لینڈ کے خلاف کھیلا تھا اس میچ میں ٹیم انڈیا کو ہار ملی تھی اور دوستو مشن ورلڈ کپ یہیں پر سماپت ہو گیا تھا اس کے بعد سے ہی نہ دھونی تو نہ تو ویسٹ انڈیز دورے پر ٹیم کے ساتھ دھکے اور نہ ہی ساؤدھ افریقہ کے خلاف کھیلی گئی گھرے لو ٹی ٹوینٹی سیریز میں دھکے ایسے میں دوستو یہاں پر بی سی آئی دوارہ پریس کومفیرنس میں دھونی کو لے کر روی شاستری نے کہا دھونی وشوہ کے سب سے بہترین اور مہان کھیلاری ہیں دھونی نے اپنے کرکیٹ کریئر میں بہت شاندار پدشن کیا ہے اور ہر ایک کا دل جیت لیا ہے پوری دنیا مہندرسیوں دھونی کو پسند کرتی ہے دھونی کی واپسی ضرور ہونے چاہیے کیونکہ دھونی کی ٹیم کو سخت ضرورت ہے ان کا انبھو یوہ کھیلاریوں کے لیے بہت مہتوپورن ہے اسی کے لیے دھونی کو جلد ہی واپسی کرنی چاہیے کیونکہ خاص طور پر ویرات کوہلی کو بھی دھونی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ دوستو ویرات کوہلی ابھی ابھی نئے کپتان ہے مہندرسیوں دھونی کے مقابلے ویرات کوہلی کے تلنا نہیں ہو سکتی ہے ویرات کوہلی کو مہندرسیوں دھونی کے سخت ضرورت ہے یہاں پر دوستو بی سی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ مہندرسیوں دھونی لوٹ آؤ ایسے میں دوستو آپ سبی کی مہتوپورن رائے کیا ہے تو یہاں پر دوستو روید شاستری نے بھی کہا کہ مہندر سین دھونی وشو کے سب سے بہترین کپتان ہیں اور مہندر سین دھونی کی واپسی ہونی چاہیے دوستو ایسے میں آپ سبھی کی مہت اپور نرائے کیا ہے دوستو آپ سبھی سے ہمارا ایک سوال ہے کہ دھونی اور کوہلی میں سب سے بہترین کپتان کون ہیں اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو ہمیں بتائی کیا دھونی کی واپسی ہونی چاہیے کیا اس کا جواب بھی ہمیں ضرور دے دوستو ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو نیچے جا کر ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے لیکن اس سے پہلے ایسے ہی کرکیٹ کی بہترین ویڈیو پانے کے لیے نیچے جا کر لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائے اور اس کے بعد نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ ایسے ہی کرکیٹ کی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی تو چلیے دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں